لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و عالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظرین اس وقت تین بڑی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں اور کچھ خبریں آپ کو بتانی بھی ہیں بہت بڑی ڈیویلٹمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر سپریم کورٹ نے آج عمران خان کے جو متعلق ہے فیات درج نہیں ہو رہی اس کے اوپر کچھ ریمارکس دیئے ہیں آزم سواتی کے اوپر بھی کچھ ریمارکس دیئے ہیں اور عشر شریف کی متعلق بھی کچھ ریمارکس آئے ہیں وہ ہی بتاتے ہیں جو دوسری متعلق ہے عمران خان نے صدر مملکت کو ایک خط لکھ دیا ہے جس کے اندر انہوں نے کچھ مطالبات کی ہیں اور جو تیسری خبر ہے عمران خان نے چار بڑے مطالبات کر دی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ وہ مطالبات کون سے ہیں اور وہ مانے جائیں گے یا نہیں مانے جائیں گے میں ہوں حمزہ جلال چجل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب کینل ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان عیدر عمران خان کی مطالب تہین عدالت کی ایک تاریخ تھی اس پر جب وکیل نے ریمارکس دیئے کہ جو میرا کلائنٹ ہے وہ اس پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا جس پر چیف جسٹ نے پوچھا کیا ان کی ایف آئی آر درچ ہوئی ہے انہوں نے کہا عجیب نہیں ہوئی انہوں نے آئی جی کو بلایا اس کی سردنشکی انہوں نے کہا کہ آپ کو کون روک رہا ہے کہ آپ کو کون روک رہا ہے کہ آپ نے ایف آئی آر نہیں دینی چوبیس گھنٹے کا آپ کے پاس ٹائم ہے آپ ایف آئی آر دیں اگر ایف آئی آر نہیں دیتے تو پھر میں سو موٹر ایکشن لوں گا اور میں دیکھتا ہوں آپ کی راہ میں کون رکاوٹ بنتا ہے اور پھر میں ان کی راہ میں رکاوٹ بنوں گا یہ ریمارکسی جسٹس نے دیکھیں آج دوسرا جو آج عظم سواتی دوبارہ سینٹرز کے ساتھ اور کچھ پالی منٹیرینز کے ساتھ پی ٹائی کے وہ پیش ہوں ہیں عدالت کے اندر اور ان کا عدالت اور ان کے دمیان کچھ مقالمہ بھی ہوا ہے چیز جسٹس نے انہوں نے کہا ہے کہ دلیر بنے آپ کے اور بھی بہت دشمن ہو سکتے ہیں ہمیں اس کے اوپر کاروائی دیکھ لیتے ہیں کس کا کون ذمہ دار ہے اور تیسا جو عرشت شریف کا کیس ہے اس کے متعلق بھی جسٹس نے آنے کہا ہے جو ٹیم کینیاں گئی ہوئی ہے ہم ان سے ریپورٹ طلب کر لیتے ہیں لیکن جو عرشت شریف کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہے جو پاکستان میں ہوا ہے وہ میں تک ریپورٹ ان کو نہیں ملی ان کی اہلے خانہ کو کوئی اہلے ریپورٹ کیوں نہیں دی جا رہی اس کی پیچھے کون ہے جو ریپورٹ نہیں دینے دے رہا یہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں اس کے بعد دوسرا عمران خان نے صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی کو ایک خط لکھ دیا ہے انہوں نے کچھ مطالبات کی ہیں انہوں نے کہا ہے کے آئی ایس پی آر کی جو پاور ہے اس کی متین کی جائے گا انہوں نے کتنی پاوز ہیں عمران خان نے اس کے اندر اور بھی بہت سی مطالبات کی ہیں صدر مملکت سے ایک جو پورا خاطر ہے اس کے اندر وہ بہت سی تحریر لکھی ہوئی ہے عمران خان نے چار بڑے مطالبے کھار دی ہیں اس کے بعد یہ تین لوگ ہیں جن کے عمران خان نے نام لیا ہے ایک وزیراعظم ایک وزیر داخلہ اور یہ میڈر جنرل ہے ان کا نام لیا ہے ان کا اپنی عدد سے برطرف کیے جائے تب اس کیس کی اوپر آگے پیروی کی جائے دوسرا مطالبہ انہوں نے کیا کہ عرشت شریف کیس کی اوپر جوڈیشل کمیشن ترقیب دیا جائے اور جوڈیشل کمیشن رپورٹ کرے آکے وہ ساری حقائق سامنے رکھے کہ اس کا کون ذمہ انہوں نے مطالبہ بڑا کیا ہے اس کے انہوں نے کہا ہے کہ سائفر امریکی سائفر جو آیا تھا اس کی اوپر تحقیقات جوڈیشل کمیشن کرے اور جو سپریم کورٹ کے اندر سائفر پڑھو اس کی اوپر تحقیقات کیوں نہیں کرے اس کی اوپر تحقیقات آزدانا تحقیقات کی جائیں اور جو بھی رپورٹوں عوام کے سامنے رکھی جائیں چوتھا مطالبہ کیوں نے کہا کہ آدم سواتی کیس کی اوپر بھی مکمل ڈیٹیل دینی چاہیے انہیں اس کے مور مکمل پیر بھی ہون چاہیے اس کی جو جو ذمہ دران ہیں ان کو صدا ملنی چاہیے اور بھی اس سقر پاکستان کی سحصت کے اندر بہت زیادہ پیش رفت ہو رہی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والا دنوں میں امران خان نے لونگ مارچ کے اعلان بھی کر دیا ہے اور آج پنڈی کے اندر بھی بہت زیادہ مظاہرے ہوئے ہیں پنڈی تقریباً بلاک رہا ہے موٹرویز بلاک کر دی گئی ہیں مختلف شہروں کے اندر لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ ملکی حالات دن بہ دن اللہ نہ کرے ایک اور منظر پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے پاکستان ہمیشہ زندہ بات